بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم دی ایوننگ سیشن میں ہوں آلیا شبیر کراچی کے امن و امان ایک بہت بڑا سوالیا نشان تھا کسی وقت میں کراچی جو کہ معاشی حب تھا پاکستان کا اور وہاں پر امن و امان اس قدر بدترین تھا کہ وہاں کے لوگوں کی عام شہریوں کی زندگی اجیرن بن چکا تھا جو کہ بہت پوش علاقہ تھا معاشی اعتبار سے بھی اور لوگوں کی زندگی جو ہے یہاں پر مفلوج ہو کر رہ گئی تھی صرف اور صرف امن و امان کی خراب صورتحال کے پیش نظر لیکن پھر ایک بار ہم نے دیکھا کہ آپریشن سٹارٹ کیا گیا اور رینجرز کو اختیارات دیئے گئے کہ رینجرز یہ آپریشن کرے اور امن و امان کی صورتحال کو بحال کرے یہاں پر مختلف حالات تھے صرف ایک فیکٹر نہیں تھا جس کی وجہ سے حالات خراب تھے پولیٹیکل فیکٹر بھی تھا اس کے علاوہ جو ٹیررزم فیکٹر تھا وہ بھی تھا اس کے علاوہ جو تھا بتہ خوری تھی یہاں پر ہر چھوٹے کاروبار سے لے کر ہر بڑے کاروباری تک ایک ہی پرچی جاتی تھی اور وہ یہ پرچی ہوا کرتی تھی کہ وہاں پر بتہ جو ہے وہ ان کو دیا جائے سٹریٹ کرائم بھی اروج پر تھا اور ٹارگٹ کلنگ جو ہے ہر روز چار پانچ جو لاشیں تھی وہ کراچی کے کسی نہ کسی ایریا سے ملا کرتی تھی لیکن اس ساری صورتحال جو کہ بترین تھی اس میں جب آپریشن شروع کیا گیا آپریشن کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اعتراضات بھی آئے دیکھنے میں جب آپریشن شروع کیا گیا لیکن برحال آپریشن ہوا اور ہو رہا ہے اس آپریشن ہونے کے بعد کراچی کی امن و امار میں کتنی بہتری آئی ہے یہ ہم سنتے رہتے ہیں ہر شو میں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے حکومت کی جانب سے کہ کراچی کے حالات بہتر ہوئے ہیں اور نو ڈاؤٹ کہ اب ہمیں وہ سلسلہ جو ٹارگٹ کلنگ کا پہلے ملتا تھا وہ سلسلہ جو بتا خوری کا تھا وہ سلسلہ جو کرمینل تھا سٹریٹ کرائم کا تھا اس میں کمی دکھائی دے رہی ہے اور اب وہ ریپورٹ اس طرح سے میڈیا میں نہیں ہوتا لیکن گراؤنڈ پر ریالٹیز کیا ہیں وہ ہم دیکھنے کے لیے آ جائے ہیں اور اس وقت میں موجود ہوں چیل چوک میں میں نے بھی یہ دو علاقے آج چنے ہیں سلسلٹ کیے ہیں اپنے پروگرام کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے اور خود بھی جائزہ لینے کے لیے کہ کراچی کے امن و امان میں کس حد تک بہتری آئی ہے جو دعوے کیے جا رہی ہیں گراؤنڈ پر ان دعووں کی کیا حیثیت ہے اور کیا نظر آ رہا ہے تو چیل چوک پر موجود ہوں جو کہ میرے اس طرف یہ سارا لیاری کا علاقہ ہے اگر آپ میرے رائف سائٹ پر دیکھیں تو یہ ایمکیم کا لیاری سیکٹر ہوا کرتا تھا اور اس طرف اگر آپ دیکھیں چلے جائیں تو یہ لیاری گینگ وار اور مختلف دویین میں مختلف گینگ وار ان کے ایریا ہوا کرتے تھے تو یہ چیل چوک کے اس طرف گینگ وار کے بھی تھے مختلف گروہ یہاں پر پنپ رہتے نہ صرف پنپ رہتے بلکہ وہ اس قدر سٹرونگ ہو چکے تھے اکثر ہم دیکھتے تھے کہ پولیس جو ہے ان کو پی ٹارگٹ کیا جاتا تھا ان کی جانب سے جب پولیس کوئی ایکشن کیا کرتی تھی تو یہ میدان جنگ تھا لیاری ایک وقت میں تو آج ہم لیاری کے حالات کا جائزہ لینے کیلئے یہاں پر آئے ہیں لوگوں سے باتچیت کرنے کیلئے آئے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں ہم جائیں گے لیاری کے ان خاص مقامات پر لیاری کے خاص مقامات جو ہیں وہ ازیر بلوچ کے حوالے سے بھی ہیں گینگ وار کے حوالے سے بھی ہیں اور بھی مختلف جگہ ہیں ہم ان جگہوں پر بھی جائیں گے جہاں پر ان کے ڈیت سیلز ہیں اور اب قانون نافذ کرنے والے اداروں یعنی کہ رینجرز کی جانب سے ان کو ختم کر دیا گیا ہے ان کو بلکل ڈیمولش کر دیا گیا ہے اور ہمیں پھر یہاں پر کچھ لاشیں ملتی تھی ایک یہاں پر ندی ہے بہت مشہور ندی وہاں پر ہمیں لاشوں ملنے کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا اس ندی سے شروع ہوا تھا بوری بند لاشیں تو وہاں پر آئے روز کوئی نہ کوئی لاش ہوتی تھی اس ندی کے پاس بھی جائیں گے اور وہاں پر بھی دیکھیں گے کہ حالات کیا ہیں آئیے چلتے ہیں میرے ساتھ رہی ہے کراچی کے امن و امان کو آپ نے دیکھنا ہے کیسے کیسا ہے اس وقت میرے ساتھ رہی ہے اس پروگرام کو دیکھئے اور اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ امن و امان کیسا ہے اور ساتھ ساتھ میں میں آپ کو بریف بھی کرتی آپ کو بتاتی بھی جاؤں گی کہ امن و امان میں کس طرح کی کتنی صورتحال میں تبدیلی آئی ہے اور لوگوں کے کومنٹ جو ہیں وہ بھی آپ کو سنائیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ کیا رہے ہیں آپ کو دکھائے گی اور آئیے میرے ساتھ چلیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم حسوسی طور پر آئے ہیں اور یہ ایک سکول ہے اور اس سکول کے سکول میں بھی اس سکول کو بھی نشانہ بنایا جاتا تھا اور یہ بس جو ہے اس کے اوپر بھی آپ کو فائر کے نشان نظر آ رہے ہوں گے اور یہ سکول بچوں کی بسز ہوں بچے ہوں بڑے ہوں وہ بھی اس گینگ وار اس وار کی زد میں آتا تھا اور نشانہ بنایا جاتا تھا ان سب کو بھی اور یہ بسز جو ہیں وہ آج بھی یہ جو زخم ہیں لیاری گینگ وار یا مختلف دہشت گردوں کے وہ آج بھی ان بسز پر دیکھے جا سکتے ہیں اسی طرح سے یہ جو سکول ہے اگر میرا کیمرہ میں ادھر کیمرہ لے کر جائے تو آپ دیکھئے کہ یہ جو سکول ہے اس کے اوپر بھی ابھی تک فائرنگ کے بہت زیادہ بلرز کے نشانات آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ایک نشان نہیں ہے بہت زیادہ نشان ہے تو جو کہ پہلے اتنی خراب صورتحال ہوا کرتی تھی اب جو ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ کتنی بہتری آئی ہے کہ کس قدر پورا لیاری جو تھا چھلنی چھلنی ہو چکا ہے ہو چکا تھا اب اس جو چھلنی چھلنی ہوا تھا اس کو اس کو مرحم لگانے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے یہ بھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے اس وقت میں موجود ہوں لیاری آر چوک میں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیاری آر چوک ہے اور یہاں پر جو ہے یہ بھی وہ ایریا ہے جہاں پر بھی ظاہری بات ہے کہ جو گینگ وار تھا ان کا راج ہوا کرتا تھا لیکن اب یہاں پر بھی معمولات زندگی جو ہے وہ روان دوان ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بچے کو دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ بھی جا رہا ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اور بچہ پیدل جا رہا ہے اپنے گھر کا سودا سلف لے کر جا رہا ہے اسی طرح سے عام لوگ جو ہیں وہ اپنے معمولات زندگی کو بحال کیے ہوئے ہیں رامہ دمہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ وہ لیاری تھا جو پہلے کبھی سب سے زیادہ ایک جنگ کیا منظر پیش کرتا تھا جہاں ہر روز ہمیں مختلف قسم کے حادثات واقعات دیکھنے کو ملتے تھے لیکن اب یہ جو ہے امن کا منظر پیش کر رہا ہے اور امن کے منظر کو بحال کرنے والے یہاں پر سب سے زیادہ جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان رینجرز کو سندھ رینجرز کو جاتا ہے رینجرز کی یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گی ایک چوکی بھی یہاں پر موجود ہے اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو یہ رینجرز کی چوکی ہے یہاں پر اور رینجرز کی چوکی میں ظاہری بات ہے کہ رینجرز ہوں گے جو اس سارے ایریا کو ابھی بھی منیٹر کر رہے ہیں اور ابھی بھی ان کی نظر میں یہ ایریا ہے کیونکہ حالات ایسا بھی تھا کہ کچھ جب آپریشن شروع ہوا یہاں پر تو آپریشن کے بعد سے کچھ جو کریمینل تھے وہ یہاں سے چھپ گئے تھے باگ گئے تھے تو امن کو بحال رکھنے کے لیے اس کو منیٹر ابھی بھی کیا جا رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ رینجرز ہیلپ لائن بھی ہے یہاں پر اگر کوئی پرابلم ہے تو رینجرز ہیلپ لائن پر کال دی جاتی ہے کہ آپ وہاں پر کال کر سکتے ہیں اور رینجرز جو ہے وہاں پر اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے آئیے چلتے ہیں یہاں پر جو شاپس ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے وہاں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ کیا ہے یہاں پر خواتین بھی بڑی نورمل روٹین میں لائف جاری ہے بہت ہی معمول کی زندگی ہے یہاں پر اور دیکھ کر مجھے اس لیے بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ میں جب پہلے لیاری آئی تھی تو اس وقت تقریباً دوہزار بارہ اور دوہزار تیرہ کے دوران تو اس وقت زندگی بہت ہی یہاں کی پرثیٹک تھی لوگوں کی صورتحال جو حال تھی وہ بہت ہی خراب تھی امن و امان بدترین تھا لیکن ابھی حالات بہتر ہو چکی ہیں تو میں لیاری میں موجود ہوں اس وقت اور ایک شاپ پر آئی ہوں شاپ کیپر سے بات کرنے سے پہلے یہاں پر جلیبی موجود ہے تو ہم جلیبی بھی کھائیں گے یہاں پر سموسا بھی ہے کچوری بھی ہے جو کہ سیل کی جا رہی ہے اور یہاں پر بھی ایک نارمل روٹین میں جو لوگوں کی ڈیزائر نیچرل جو نیڈ ہے اور جلیبی یہ تو ایک ہماری ترڈیشن جو ہے ترڈیشنل ڈیشیز ہیں اور وہ بھی یہاں پر موجود ہیں تو یہاں کی جو شاپ کیپر ہیں ان سے بات کرتے ہیں پھر ان سے جلیبی بھی آف کورس لیں گے اسلام علیکم انکر والیکم السلام یہاں ہماری شاپ تو انکر یہ بتائیے گا کہ یہ جو آرٹ چوک ہے یہاں پر امن و امان کی صورتحال کیا ہے ماشاءاللہ اس وقت تو بہت اچھی ہے امن و امان کی صورت ہے پہلے سے سو بیصد اچھی ہے بہتر ہے پاکستان رینجر اور پاکستان پولیس نے بہت اچھا کام کیا اور سیاسی پالٹیوں نے مل کے یہاں کے حالات کو بہت بہتر بنایا ہے اچھا حالات بہتر کیا ہے ابھی کوئی ایسے واقعات تو نہیں ہوتے جس سے صورتحال خراب ہو پہلے کہ ہم ہر روز سنتے تھے کہ یہاں پر کبھی امن کمیٹی والے ہیں گینگ بارڈ ہیں موسیلپ لوگ ہیں جو اس طرح کی کاروائیاں کرتے تھے لیکن ابھی تو نہیں ہے نہیں پہلے ہوا کرتے تھا اب اس وقت بہت ماشاء اللہ حالات بہتر ہے اچھا پاکستان رینجر نے پولیس نے بہت کام کیا اب بلکل امن و امان ہے یہاں پر بلکل امن و امان ہے چھوٹے موڑے واقعات ہو جاتے ہیں لیکن اس کے لئے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بڑے واقعات ہاتھ ساتھ ہوتے تھے کاروائیاں ہوتی تھے نہیں نہیں کوئی بلکل امن و امان جو تحشت کردی کے واقعات ہوتے تھے بھی تو بڑھ گئی ہوگی یہاں پہلے سے بڑھ گئی ہوگی اسی لئے ماشاء اللہ سے ابھی آپ نے جلیبیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں سموسے ہیں کچوریاں ہیں آپ پسند کریں گے کھائیں گے بلکل ضرور کھائیں گے اسی لئے تو ہم نے بات کیے کہ ہمیں جلیبیاں بھی پوچھے نا ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں پہلے سے 100% بہتر ہے سیل بڑی ہے آپ کی سیل ہاں پہلے سے بہتر ہے آپ سوچتے ہیں جو اللہ کرے بہتر ہو اچھ 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 اس کو بوٹ کریں گے یہ ہم نے کھتے تھے آپ دیکھیں گے حالات کے مطابق حالات کے مطابق یہ ہم پہ ووٹ بھی حالات کے مطابق ہے اللہ دلہ ہم نوامان بلکل ہم نوامان ہوگا جو بھی سیاسی لیٹر ہوگا ملک کے لئے پاکستان کے لئے کام کرے گا اپنے قوم کے لئے کام کرے گا تو اس کے ساتھ اتون کرنا چاہیے سیوری کا نظام بگڑا ہوا ہے بیسے امنا امان ہو گیا لیکن آپ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں امنا امان تو ہو گئے لیکن لوگوں سے جو ہمیں شکایت مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ ڈیولمنٹ کا کام نہیں ہے پانی نہیں ہے یہاں پہ سر کے کھیکنے ٹریفک کا نظام نہیں ہے جو معاملات ہیں وہ تو بہتر ہیں سب کو نظر ہی آتے ہیں جو پہلے سے صورتحال خراب تھی ان علاعت میں تو کام کرنے بھی مشکل تھا اب علاعت بہتر ہو گئے ظاہر بارت میں پارٹی ہے شروع کی لہاری کی پارٹی کام کرے گا ضرور کرے گی آخر انہیں بوٹ چاہیے یہاں سے سیٹ چاہیے بوٹ چاہیے تو کام کر کے دکھانا ہوگا اب یہ جو ہے یہ ٹیسٹ ہے پیپلز پارٹی کے لیے کہ اب وہ پیپلز پارٹی ظاہری بات ہے وہ سندھ میں حکومت میں ہے تو کہیں نہ کہیں کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے لیکن اب ان کے لیے یہ ٹیسٹ اس لیے ہوگا کہ وہ امن و امان کے ساتھ اب وہ اس طرف بھی توجہ دیں کہ یہاں کی ڈیولپمنٹ کے کام کو بھی کیونکہ یہ لیاری پیپلز پارٹی کا گھڑ ہوا کرتا تھا اور اب بھی اگر چاہتی ہے پیپلز پارٹی کے بلاول بٹو کو یہاں سے ووٹ ملے اور اگر وہ چاہتی ہے کہ بلاول بٹو کو ووٹ ملے یہاں سے تو اس کو کہ وہ یہاں کے حالات کے مطابق لوگوں کو فسیلیٹیٹ بھی کریں اب میرے سے جو ہے رہا نہیں جا رہا اب بادشت کافی ہوگی اب جلیبی کھانے کا وقت آ گیا ہے تو جلیبی جو ہے وہ یہاں پر ہمیں دیتا سکتی ہے ہم میرے حال میں یہاں پر ٹیسٹ کر لیتے ہیں جلیبی تو جلیبی تو مجھے بہت مزیدار دکھائی دے رہی ہے سموسی اور کچھ اور ہی ہم بیٹھ کر کھائیں گے تسلی سے لیکن میں جلیبی کھالوں آپ یہاں پر بریک لے لیں اور بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے روٹین کی لائف جو ہے وہ اس وقت جاری ہے لوگوں کی ہروں ہم یہی دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ لوگوں کی روٹین کی لائف جو ہے وہ بحال ہو چکی ہے امن و امان بہتر ہو چکا ہے لیکن لوگوں کی جو شکایت ہے اب لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ یہاں کی ڈیویلپمنٹ کے جو کام ہے جو ٹریفیک کا نظام ہے اور جو یہاں کے حالات حالات زہار آپ دیکھ رہے ہوں گے کھلیاری لگ رہے کہ ہم کسی ساتھ کی دہائی میں یا ستر کی دہائی میں رہ رہے ہیں کہ یہاں کی ڈیویلپمنٹ بہت ہی پٹھیٹک ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور وہ یقیناً سن گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور اب جو کہ کیونکہ یہاں پر لوکل باڈیز الیکشن بھی ہو چکے ہیں تو لوکل گورنمنٹ کی بھی زمداری ہے کہ وہ یہاں پر جو ترقیاتی کام ہے ڈیویلپمنٹ کے کام ہے ان کو جاری کرے تو یہاں پر یہ ایک صاحب جا رہے ہیں باید کی ان سے بات کرتے ہیں جی سامنے والے کم اللہ علیہ وآمان کی حال کیسی ہے یہ اللہ کا شکر ہے جب تے رینجز آئیے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ابھی یہاں پر کس چیز کی کمی ہے کیا حالات میں پانی کی کمی ہے پانی کی کمی ہے یہ دیکھیں لوگوں کی شکایت ہے امنا وآمان تو بہتر ہے لیکن لوگوں کی مختلف شکایت ہیں ابھی سبھالے سے موجود ہو یہاں پر ایک تندور پر جہاں پر روٹیاں گرم گرم بیلی جا رہی ہیں اور گرم گرم روٹیوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ لیاری میں آج ہمارا صبح اور شام کا کھانا یہی پر ہے کیونکہ بہت ہی منزے کی ہر چیز مجھے لگ رہی ہے بہت ہی فریش ہے جس طرح سے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ ان کے چہروں پر ایک امین کی کیرہ نظر آ رہی ہے ایسے ہی یہاں پر کاروباری طبقہ جو ہے ان کو بھی امین کی کیرہ نظر آ رہی ہے اور وہ بھی چہہ چہار ہیں کیونکہ ان کے کاروبار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے امن و امان ظاہری بات ہے کہ بنیادی جو ضرورت ہوتی ہے وہ جب حال ہوا ہے تو لوگوں کے چہرے پر ایک خوشی مسرط نظر آ رہی ہے اور امین کی کیرہ نظر آ رہی ہے اپنے مستقبل کے لیے تو یہ جو تندور کے اوپر روٹیاں لگا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سانی کو یہ بتائی کر کہ یہاں پر امن و امان کیسا ہے ابھی صحیح آلات پہلے سے بہتر ہے ابھی صحیح کام بھی مسئلہ صحیح ابھی ابھی ساتھ تو آپ کو زیادہ روٹیاں بنانی پڑتی ہوں گی نا حالات بہتر ہوں گی لوگوں کے کھانے میں بھی آزاپ آبا ہوگا آج کا تو بیسے کام حال کا بہتر ہے کاروبار میں بہتر ہوا ہے کتنی روٹیاں بناتے ہیں سارا دن میں ابھی تو پہلے دل کام لے پہلے دل زیادہ تین ابھی کم ہوگی کام نہیں اتنا کام اتنا نہیں ہو تھا آج اچھ روٹیاں یہاں پہ بن رہی ہیں صحیح چل لے کاروبار اللہ کا شکریہ سارا دل سہاری بات تھی لوگوں کے کاروبار میں اضافہ یہ یہاں پہ روٹیاں بننی ہے وہاں پہ چائے خانہ بھی کھلا ہے چائے بھی بنائی جا رہی ہے اسی طرح سے معمولات زندگی بلکل نارمل ہیں اور اچھے طریقے سے جاری ہیں لوگ خوش ہیں لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں پر مسرط بھی ہیں کہ یہاں پر امن و اممان میں جو بہتری آئی ہے نہ صرف ان کی زندگی میں آرام سکون ان کو محسوس ہوا ہے بلکہ ان کی زندگی میں بہتری اور تبدیلی اس لحاظ وہ بہت خوشی خوشی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو اس وقت لیاری میں امن و امان ہیں ان سے ان کی زندگی میں اس قدر بہتری آئی ہے اسی طرح سے آپ دیکھ ستے ہیں کہ میرے رائٹ سائٹ پر دونوں طرف یہی صورتحال ہے لوگ یہاں پر وہ اپنی معمولات زندگی کو جاری رکھے ہیں یہ ایک دیکھیں ایک شاپ کی پر ہے ایک ملے گی یہ بات کرتے ہیں سلام علیکم انکر کیا بولو بریانیاں ہم لوگ غریب آدم بریانیاں کتنے کی پلیٹ دیں گے 10 روپیہ 20 روپیہ 30 50 اچھا بہت سستے دے رہے ہیں بریانیاں کیا کریں یہ علاقہ ایسا ہم لوگ کا نیادی اچھ اچھ صحیح یہ بتائی کیسا امنو امان یہاں پر صحیح امنو امان صحیح سکون آرام سے سیل کرتے یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی بریانی آکھ چھین کر لے سیل ہوتی آکھ اچھا آپ کا کاروبار چل گیا 3 4 بجے ختم کر گھر بھی چلے جاتے ہیں لوگ اس سے خوشی کا بھی ظہار کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہیں یہ کچھ اور بھی لوگ ہیں جو ہم سے بات کر نا چاہتے ہیں جی سامی یہ بتائیے کہ امنو امان کیسا ہے یہ اللہ تبارک وطاللہ کا بہت شکر ہے کہ بہت امن ہے یہاں پر تو کس کو کریڈٹ دیں گے یہ امنو امان کی صورتحال جو بہتر ہوگی ہے یہ میں کریڈ رینجر اور پولیس اور جنرل رائیل شریف کو مبارک بات دیتا ہوں کہ بہت امن آگیا یہاں پر جنرل رائیل شریف صاحب تو ویسے بھی جانے والے آپ چاہیں گے تو اللہ ان کے بدے کوئی اور اچھا لے آئے گا میں دعا کرتا ہوں کہ جنرل شریف رہے جائز پاکستان کے لیے بہتری ہوگی امن امان ہوگا یہاں پر یہ ظاہری بات ہے کہ ایک امین کی کرن لے کر آئے تھے آرمی چیف جنرل راہیل شریف اور ان کی وجہ سے اپریشن ضربی عزب شروع کیا گیا اور نا صرف اپریشن ضربی عزب بلکہ یہاں پر جی اس وقت میں موجود ہوں لیاری افشانی گلی میں جہاں پر یہ جو کبھی کہا جاتا تھا اماج گاہ ہوتا تھا لیاری گینگ بار اور دوسری طرف بابا لادلا کا گڑ ہوتا تھا اور دوسری طرف اس طرف ازیر بلو ان کا یہاں پر بہت بڑا اثر رسوخ تھا بلکہ ان کے بغیر کوئی پر بھی پر نہیں مار سکتا تھا لیکن ابھی یہاں پر جو معمولات زندگی ہے بلکل نارمل لگ رہی ہے دیکھنے میں جیسے ہی ہم انٹر ہوئے ابھی ہم میری لوگوں سے بات نہیں ہوئی ہے تو ہم یہاں پر دکھانا چاہیں گے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فائرنگ کا مسلسل سلسلے شروع ہوتے تھے اور گھنٹوں جاری رہتے تھے کیونکہ ادھر سے جو بابا لادلا کے جو گروپ تھا وہ فائرنگ کرتا تھا ادھر سے ازیر بلوچ کے لوگ وہ فائرنگ کرتے تھے تو یہ جو میدان جنگ کا منظر تھا یہ گلی پیش کرتی تھی یہاں امن امان جو ہے نا پید ہو چکا تھا اور یہ لوگوں کی بہت خواہش ہوتی تھی کہ یہاں پر گھر کے لوگوں کے پاس کھانے کو بھی اشیاء نہیں ہوتی تھی جن دنوں یہ فائرنگ اور حالات اس قدر کشیدہ ہوتے تھے اور اسی طرح سے یہ فائرنگ جو مختلف لوگوں کی جانب سے مختلف گروپ کی جانب سے وال چوکنگ کی جاتی تھی اب وال چوکنگ بھی آپ کو پورے لیاری میں کہیں نہیں ملے گی وال چوکنگ بھی نہیں ہے اور پہلے کی موجود ہے وہ ابھی ان کے کوئی نشانات آپ کو نظر آئیں گے ہم بات کریں گے یہاں کی افشانی گلی کے رہائشیوں سے کہ پہلے ان کی زندگی کیسی تھی اور اب کیسی ہے ساملے کو آنٹی یہ بتائیے کہ آپ یہاں کے رہنے والے ہیں جی بیٹی یہ بتائیے گا کہ افشانی گلی کے بارے میں ہم نے بڑا سنا تھا کہ حالات بڑے کشیدہ ہیں ادھر سے فائرنگ ادھر سے فائرنگ میدان جنگ بنا تھا جو ام تھا نا پید ہو چکا تھا تو کیا حالات پہلے تھے تھوڑا بتائیں گے ہمیں پہلے تو حالات بہت خراب تھے بہت 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 سے یہ بھی ہم نے سنا تھا کہ یہاں پر کھانے پینے کی شیعہ نہیں ہوتی تھی لوگوں کے گھروں میں اس قدر خلط پانی اور ہر چیز کی پریشانی تھی شکریہ اللہ کا کافی بہتر کافی حالات جی بہت 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 گلی میں آ جا سکتے ہیں پہلے اس طرح نہیں بچے نہیں گھوم سکتے تھے ہم لیڈیس محفوظ نہیں تھی شکریہ اللہ بہت بہت حالات ہیں یہ کیونکہ سبزی فروش ہے اور آنٹی بھی فروش ہے اور آنٹی بھی فروش لینے کے لئے آئی ہیں ان سے بات کرتے ہیں سامنے انکل ابھی شکریہ اللہ کا بہتر ہے ابھی صحیح حالات بہتر ہیں انکل سیل ہوتی تھی نہیں ہے صحیح اور ابھی سیل ٹھیک ہو جاتی آپ کی روزی روٹی چلی ساری اور حالات بھی لوگوں کے مطمئن ہیں حالات سے بہتر ہیں اب یہ جو سارے گینگ وارڈ کے لوگ تھے وہ یہاں سے چلے گئے کہاں گئے یہ معلوم نہیں کہاں گئے کہاں نہیں گئے اب اب کوئی ان کے کوئی لوگ نہیں ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ گلیاں میں چکر لگاتے تھے اب نہیں ہے اب نہیں ہے اب حالات بہتر ہیں یہ دیکھیں کہ یہاں کے رہائشی ہیں جو اور عام ہم آئے ہیں یہاں پر تو وہ بھی گھروں سے باہر نکلیں اور کسی قسم کہ کوئی جاتے ہیں لوگوں کے کاروبار لوگوں کے روزگار اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ لوگوں کے حالات جو ہیں کریڈٹ انہی کو جاتا ہے کہ ان کی جانب سے یہ آپ رہے ہیں اور یہ حکومت وقت کو جاتا ہے ہماری فورسز کو جاتا ہے یہ کریڈٹ سب کا ہے کہ امنو امان بہتر ہو رہا ہے اور امنو امان بہتر ہو گا تو ملک اور قوم اور لوگ ترقی کریں گے تو آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کراچی کے امنو امان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام اور کراچی میں ہم لیاری کے مختلف علاقوں میں مختلف ایریاز میں جا رہے ہیں جو کہ کسی وقت نو گو ایریاز ہوا کرتے تھے جہاں سے بوری بند لاشے ملا کرتی تھی جہاں پہ امنو امان کی بترین صورتحال تھی لوگوں کی زندگی اجیرن بن چکی تھی اب وہاں کے حالات کا ہم آپ کو بتا رہی ہیں اور اس وقت میں جس جگہ پر موجود ہوں یہ دوبی گارڈ کا علاقہ ہے یہ کشتی والی مسجد ہے آپ دیکھ سکتے اور کتنی خوبصورتی ہے اس ایریا میں اس کے اپنے ترڈیشن ہیں اپنی ویلیوز ہیں اپنا کلچر ہے لیکن کیونکہ گینگ وار اور یہ مختلف گروہوں نے یہاں کے امنو امان کو تباہ و برباد کر دیا تھا اسی وجہ سے اس کی خوبصورتی جو ہے اس میں بھی کہیں گرہن لگ لیاری ندی کہلاتا ہے اور یہ لیاری ندی میں یہاں پر مختلف ہر بریج کے پاس ہر روز دو چار لاشیں تو ملا کرتی تھی اور کسی وقت یہ سنا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ جو مقامی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس ایریا میں جو بوری بند لاشوں کا آغاز تھا وہ بوری بند لاش نہیں ہے یہاں سے کوئی نہیں ملتی لیکن یہ تاریخ جب مورخ لکھے گا تو یہ ضرور لکھے گا کہ یہ دوبی گاٹ کا اور لیاری ندی کا وہ علاقہ ہے جہاں سے بوری بند لاشوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا ہمارے ساتھ یہ ایک سٹوڈنٹ ہے موجود جو میں بتاؤ آپ کو بہت 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 نکلتے تے اور خاص طور پر اس روڈ سے آنا جانا ممکن نہیں تھا رات کو کوئی نکلتا نہیں تا کام والوں کو بہت پریشانی دی اب پہلے سے بہت بہت رنجرز کی قویش ویش سرات ہیں اچھے ابھی کچھ بھی نہیں یہاں پہ پورا امان علاقہ ہے بہت اچھے سے لوگ جائے رہے ہیں اپنے روزگار میں جا رہے ہیں اچھا علاقہ بہت اچھا ہو گیا ہے بلکل جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا لوگوں سے مختلف لوگوں سے پہلے بھی مختلف ایریاز میں بات ہوئی لوگ مطمئن ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب حالات میں بہتری آئی ہے اور یہ جو لیاری کا علاقہ ہے اس میں یہ جو تبدیلی ہے یہ بہتری کی طرف مزید جائے اور اب جس چیز کی ضرورت ہے جو ہم نے ابھی تک وزٹ کیا ہے اس میں ہر لحاظ سے امن لوگوں کا جو روزگار ہے وہ بھی چل رہا ہے اور پوری طرح زندگی بحال ہے لوگوں کی لوگ مطمئن ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ امن جو ہے ان کے لیے امین لے کر آیا ہے اب لوگوں کی جو توقع ہے خواہش ہے اور جو لوگوں کا مطالبہ بھی ہے وہ حکومت ہے ان سے بھی یہ مطالبہ اور گزارش ہے کہ یہاں کی زندگی ہے اب اس میں امن امان تو ان کو دیکھنا نصیب ہو چکا ہے اب یہاں پر ترقیاتی کام بھی ہوں یہاں پر پانی کا نظام بہتر ہو اور یہاں پر سڑکیں ہیں روڈز ہیں وہ بہتر ہو ٹرانسپورٹ کا نظام ہو آپ نے بھی دیکھا کہ جب ہم لیاری کا مختلف علاقوں میں جا رہے تھے ٹرانسپورٹ کا نظام اور ٹریفک کا نظام جو ہے وہ کافی پچیدہ اور کافی اس کے حالات خراب تھے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ یہ ٹریفک کا نظام ہے یہ بھی بہتر ہو تو پیپلز پارٹی جن کا یہ لیاری گھر ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دیں اور یہاں کے حالات کو بہتر کرنے میں لوگوں کا ساتھ دیں اور خاص کا عوامی نمائند ہیں اب یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں اپنے ایریاز میں جائیں اور وہاں عزیز آباد کے ایریہ میں ہم آئیں جائیں گے اور وہاں پر آپ دکھائیں گے کہ عزیز آباد نائن زیرو وہاں کی صورتحال کیا ہے تو یہاں پہ لیتے ایک بریک ہم پہنچتے ہیں عزیز آباد اور آپ بریک کے بعد ہمیں جوئن کیجئے گا عزیز آباد اس وقت میں موجود ہوں مکہ چوک میں اور ایک تو یہ مکہ ہے لیکن اصلی مکہ ادھر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عزیز آباد کا علاقہ ہے عزیز آباد میں ہم موجود ہیں عزیز آباد مشہور ایڈیا ایمکیم کے حوالے سے اور اس کو ہر کوئی جانتا ہے کہ کس قدر یہ فیمس تھا ایمکیم کا گھر ہے عزیز آباد نائن زیرو ہے یہاں پر اور اس حوالے سے ہم یہاں پر موجود ہیں یہاں پر خاص اہمیت اس علاقے کی ایمکیم ہے لیکن اس کی اہمیت اس وقت اور بھی زیادہ ہے کیونکہ ایمکیم کا نائن زیرو سیل کر دیا گیا تھا اور اب ایمکیم پاکستان کا جو اپنا آفیس ہے وہ فاروق ستار سب کے گھر میں ہے اور یہ جو نائن زیرو ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے لیکن یہاں پر جو کون امن آمان وہ ایمکیم وہ کوئی بھی پارٹی دو عوام اس کے ساتھ برحال الرینجر بہت اچھا کام کر رہی ہے اور بہت آمن ہے بہت شکر ہے صبح گھر سے نکل تھا الحمدل اللہ امید ہوتی ہے گھر واپس خیریہ سے پہلے پہلے یہ امید نہیں پہلے یہ بہت ہوا کسی کا بھی گھڑ کوئی کسی کو کھانے کو نہیں دیں مزدوری کرنی اور پیٹ بڑھ اچھا یہ ہوئی بات یہ بلکل صحیح بات ایسی لوگ ڈھرا رہے تھے ہمیں کہ یہاں پر کوئی بات نہیں کرتا لوگ بات کر رہے ہیں اگر لوگ اپنے لئے کریں گے تو کون کریں گے جی بھائی آپ بتاو کیسے حالات عزیز آباد میں اللہ شکریہ بلکل امن 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 لپل ٹھیک ہے جی پہلے سے بہت اچھے تو ابھی ڈھر 9 0 کے امن دکھائی تو نہیں لگ جی آپ کا بوٹ بنایا ہے جی نہیں بنایا چلیں یہاں یہاں امن امن کی صورتحال پہلے سے کوئی بہتر 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 عزیز آباد امن 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 بہتر بہتر 9 0 سے اچھا ہو گیا راستے کھل گئے تکلیف نہیں عوام کو تکلیف نہیں اچھا 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 تکلیف عزیز آباد میں اب یہ دو پارٹی ایک اچھا ہو جائے گا پاک سالزمین اچھا 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 بہتر لڑھتے ہیں ہم ہی مرے کسی کا کچھ نہیں جائے گا ہم ہاں مرے گے آپ کا یہ مشورہ ہے صحیح دع حسین بس گیا اب اس کو چھوڑ دینا چاہیے جی بھائی سپورٹر کی بات نہیں سکون تھا پرسکون تھا پہلے بھی پرسکون تھا تھا اچھا جاتے نو گو ایریا تھا اس کو بلکل کلیر کر دیا گیا یہ ہے کہ پہلے بریال لگے تھے عوام بہت پر اچھا بہت خوش ہے دوباندر بہت خوش ہے آپ کا کام بھی اچھا ہو گیا اب کوئی دنی یا ہوتے ہوتے ہیں انہیں دیں گے اچھا کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے پاکسر زمین بھی آگئی ہے وہ آگئی ہے لیکن وہ ڈیڈی انہیں دیں گے اچھا کیوں باس انہیں دیں گے نیکنے انہیں دیں گے کوئی خاص وجہ ہوگی نام فاروخ صدر سب کو دیں گے بہت فاروخ صدر سب کو دیں گے بہت اب ویسے یہ ہے بہت اچھا ہوگی ہے بہت اچھا ہوتا ہے چلیں کچھ اور لوگوں سے پہ بات کر لیتے ہیں آپ یہاں کے رہنے والے ہیں؟ نہیں میں جارہا سائٹ کے رہنے والے ہیں سائٹ کے رہنے والے ہیں کہ ہاں پہ سامان وغیرہ تو کیسے ہے عزیز آباد پہلے بھی آنا جانا ہوتا تھا؟ کم ہو آئے بہتر لگ رہا ہے ہمیں تو بہتر لگ رہے ہیں پہلے سے آپ کراچی میں اوبرال بھی سور کے حال بہتر ہے؟ ہاں بہتر ہے بہتر ہے اچھا چلیں انکل آپ بتائیے گا زرہ میں تو پہلے بھی آتا تھا الحمدلللہ اس سے ہی ہندرڈ پرسن بہتر ہے اب کافی حالات بہتر ہے؟ اب کافی ماشاءاللہ ہندرڈ پرسن بہتر ہے اب ہم چلتے ہیں بے خوف ہو کے جانتے ہیں اچھا پہلے ہم جو ڈھر رہے رہے تھے اچھا میں اکثر جب آ رہی تھی تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ لوگ بات نہیں کریں گے لوگ خوف میں مقتلاہ ہیں خوف ہوا کرتا ہے خوف ہے ابھی بھی ہے لوگوں میں اب نہیں ہے لوگوں میں خوف تو پہلے کسی کا خوف خوا کرتا تھا بس ایسا ٹینشن شاہدہ تھا تینشن کیوں ہوتا تھا کیوں ٹینشن ہوتا تھا کس کا ٹینشن کیوں کیوں کی بہتتا تھا یہ نہیں بتا تھا ایسا ہوتا تھا جیسے کام فارک ہو کے نکل کے بھاگ جائے جو جو کامیں ہوتے تھے جیسے کام فارک ہو کے گاہ بھائے کہ کسی وقت کہیں سبھی گولی آسارتی ہے خوف تھا ابھی وہ خوف کم ہو گئے کس کی وجہ سے خوف کم ہوا ہے حکومت کی وجہ سے حکومت نے بہتری کی ہے چلیں صحیح یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہوں میں اور عزیز آباد میں جو نو گو ایریاز تھے اور خاص کر بیریرز نو گو ایریاز تھے یا نہیں تھے بیریرز جو لگائے گئے تھے اس میں رکاوٹیں تھیں لوگوں کو ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن اب کیونکہ حالات مختلف ہیں نو گو ایریاز بلکل ختم ہو گئے ہیں بیریرز ہٹا دیے گئے ہیں کسی بھی گلی میں چاہے وہ نائن زیرو چاہے کوئی اور ہو یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ بیریرز نہیں ہیں تو اب جو بیریرز ہٹانے کی وجہ سے لوگوں کی زندگی ہے وہ سکون میں آ گئی ہے تو آئیے چلتے ہیں نائن زیرو جو کہ ایمکیوم کا پرانی والی ایمکیوم کا گاڑ ہوا کرتا تھا اب اس کے اوپر جو تالے لگے ہیں وہ کیا منظر پیش کر رہے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں نائن زیرو جی تو اس وقت میں موجود ہوں نائن زیرو جانے والی وہ گلی جہاں پر پہلے ایمکیوم کے بیریرز لگے ہوتے تھے ان کے لوگ ان کے کارپون یہاں پر کھڑے ہوتے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ ایک چوکی بنائی گئی تھی اور اس چوکی پر یہ پولیس کی چوکی نہیں تھی یہ ایمکیوم کی اپنی چوکی تھی جہاں پر ایمکیوم کے اپنے رزاکار اپنے کارپون اپنے ورکرز بیٹھتے تھے اور وہ سیکیورٹی کو دیکھتے تھے یہاں پر ہر آنے والا چاہے وہ یہاں کا رہائشی ہے یہاں کا مہمان ہے کوئی بھی ہے جب اس نے یہاں پر آنا ہوتا تھا تو وہ آنے کے لیے سب سے پہلے نائن زیرو انفارم کرتے تھے نائن زیرو یہاں پر کال کرتا تھا پھر یہاں سے انٹری ہوتی تھی لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے اب یہاں پہ پولیس ہے رینجرز کہ ابھی نائن زیرو کو سیل کیا گیا ہے تو اس لیے سارے ایریا کو مونیٹر بھی کیا جا رہا ہے کوئی دوبارہ سے یہاں پر نہ آئے اور اس کے لیے کوئی ان کی دوبارہ سے اگر کوئی ایکشن کی ضرورت پڑتی ہے تو رینجرز اور پولیس یہاں پر موجود ہے تو یہ رینجرز نے اب سارا ایریا جو اور پولیس نے سنبھال لیا ہے اور کوئی یہاں پر بیریر نہیں ہے اس ساری گلی میں تو آپ یہ دیکھئے کہ بالکل کلیر ہے کوئی آنے جانے والے کو پوچھنے والا نہیں ہے پولیس ہے وہ ایک چیک ان بیلنس کے لیے ہے سیکیورٹی کے لیے ہے لیکن پہلے جو ہوتا تھا کہ نائن زیرو پر آپ جائیں تو سب سے پہلے آپ نائن زیرو سے کلیرنس لیں پھر آپ جا سکتے ہیں اب ایسا نہیں ہے بلکل آپ سٹیٹ فورورڈ جا سکتے ہیں حالات مختلف ہو چکے ہیں کراچی کے چاہے وہ امکم کے حوالے سے ہوں امن و امان کے حوالے سے ہوں یا پھر لوگوں کی زندگی میں بہتری کے حوالے سے ہوں لیکن امن و امان اس کی ظاہری بات ہے بنیادی جز ہے جس کو ابھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں بہتری بھی آئی ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں نائن زیرو کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو دکھاتے ہوئے جائیں کہ ہم نائن زیرو کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آنے والی آپ بالکل لائف دیکھ سکتے ہیں لائف کٹ کہ یہاں پر کوئی ہمیں روک نہیں رہا لیکن پہلے ہم آیا کرتے تھے نائن زیرو پر ہم پہلے کال کر کے انفارم کرتے تھے کہ ہم نائن زیرو آنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ انفارم کیا کرتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ مختلف جگہ پر چوکیاں بنی ہوتی تھی اور ان چوکیوں پر امکم کے رضاکار ہوتے تھے لیکن اب کوئی نہیں ہے پولیس کبھی بھی نہیں ہوتی تھی یہاں پر نہ کوئی رینجرز نہ کوئی سیکیورٹی دوسری نہیں ہوتی تھی امکم کے لوگ ہوتے تھے لیکن اب یہاں پر امکم کے کوئی بھی یہاں پر لوگ نہیں ہیں اب یہ سارا ایریا جو ہے امکم کے اس سارے جو کارڈن آف کیا گیا تھا اس سے کلیر کر لیا گیا ہے تو اب نائن زیرو کی طرح ہم بڑھ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں نائن زیرو سیل ہوا کیسا لگتا ہے کبھی رون کے بحال تھی سیاسی مرکز تھا امکم کا تھا لیکن اب جو ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے وہ چل کر دیکھتے ہیں یہ تو مین گلی تھی جہاں سے ہم انٹر ہوئے اور اس کے بعد سے یہ ادھر ہم جائیں گے نائن زیرو لیکن یہ آپ میرے لیفٹ سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چوکی ہے یہ امکم کی چوکی ہوا کرتی تھی اور یہاں پر امکم کے لوگ بیٹھتے تھے یہاں پر ہر آنے والے کی انٹری اس کی جو چیک ان ہے وہ یہاں سے ہوا کرتا تھا پھر آپ اندر جا سکتے تھے چاہے رہائشی ہوگا یہاں کا رہنے والا یا کوئی ملنے والا کوئی بھی آتا تھا تو اس کی انٹری یہ چیک پوسٹ پر بیٹھے ہوئے لوگ کرتے تھے لیکن یاد رہے کہ یہ اہمیت کا حامل کیوں ہے کہ امکم کی چوکی تھی اور وہ چیک ان کرتے تھے تو اس میں برا کیا تھا یا اس میں غلط کیا تھا یا ہم اتنا پوائنٹ آؤٹ کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سیول لوگیں عام شہری تھے اور کسی کو بھی کسی بھی شہری کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر یا نہ کسی سیاسی جماعت کو نہ عام شہری کو کہ وہ کسی جگہ کو یا کسی ایریا کو اپنے لیے مختص کر لیں یا اپنی نگرانی میں کر لیں کیونکہ یہ کام پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہے کہ وہ کسی جگہ کی سیکیورٹی حکومتوں کا ہے کہ کسی جگہ کی سیکیورٹی کسی جگہ کا تحفظ یقینی بنائے کسی سیاسی جماعت کا کسی عام انسان کا بالکل نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہ چوکیاں اب خالی کرا لی گئی ہیں اور اب یہ بڑھ رہے ہیں ہم نائن زیرو کی طرف اور آگے چلتے ہیں اور نائن زیرو کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اور اس وقت جو ہے وہ کیا حالات ہیں سیکیورٹی بھی ہے یا نہیں ہے کیا حالات ہیں جی تو ہم نائن زیرو پہنچ چکے ہیں اور نائن زیرو بہت ہی فیمس تھا ایمکیوم کے لحاظ سے سیاسی اعتبار سے اور ایک بات جو کہ میں آپ کو بتاؤں ایمکیوم کا اس وقت کی ایمکیوم کا بڑا دعویہ ہوا کرتا تھا کہ جس نے بھی اقتدار میں آنا ہے وہ سب سے پہلے سلام نائن زیرو کیا کرتا تھا آج اس نائن زیرو کی کیا حالت ہے جس نائن زیرو پر سب اقتدار سنبھالنے سے پہلے سلام کرتے تھے آج اس نائن زیرو کی حالت یہ کیمرہ آپ کو دکھائے گا کیمرے کی آنکھ سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ نائن کی حالت کیا ہے ایم ایم کے اس نائن زیرو دفتر کو سیل کیا گیا ہے اور آپ سیل کیاوا دیکھ سکتے ہیں ایم کے ان کے جو بینرز اور ان کی ایک پتنگ جو جو کہ ان کا انتہابی نشان ہوا کرتا تھا سب کچھ جو ہے وہ اس وقت ختم کر دیا گیا ہے اور اس کو سیل کر کے اسیل کر دیا گیا ہے یہاں پر ان کے لوگ بیٹھتے تھے لیکن اب وہ ان کے کوئی بھی جو لوگ ہیں وہ یہاں پر نہیں ہے اب یہ جو ہے اس وقت آہ رینجز کے کچھ اہلکار ہیں یہاں پر باہر ہم نے پولیس دیکھی ہے کہ پولیس ہے اس کے علاوہ یہاں پر اور زیادہ کچھ نہیں ہے تو ہم یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یہاں کے اب حالات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے اور یہ نائن زیرو کو کیوں بند کیا گیا ہے اب یہ رینجز کی جانب سے جب آپریشن کیا گیا اور اس آپریشن میں آہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں بہتر کی گئیں آہ پہلے دیکھا گیا نو گو ایریاز کو ختم کیا گیا اور اس کے بعد سے آہ ایم کیوم کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش پائی جاتی تھی لوگوں میں لیکن کوئی کھل کر بات نہیں کرتا تھا نہ میڈیا میں نہ عام طور پر تو اب جو تھا کہ پھر جب رینجز آئی تو لوگوں نے بھی سٹیپ لینا شروع کیے میڈیا میں بھی بات چیت ایم کیوم کے حوالے سے شروع ہوئی کہ ایم کیوم کے اندر بھی اسکری ونگ ہیں اور ایم کیوم کے جو لوگ ہیں وہ بھی شدت سندھی میں کہیں اور یا اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ میں کہیے وہ ملویس ہیں اور بہت سارے الزام لگتے رہے ایم کیوم کے حوالے سے کہ ایم کیوم جو ہے روک سے فنڈنگ لیتی ہے اور بہت سارے ایسے بیانات بھی ہمیں ملے ایم کیوم کے بانی کی جانب سے جس کے بعد سے صورتحال مختلف ہو گئی بلکل مختلف ہو گئی جس ایم کیوم کے بغیر جس نائن زیرو کے بغیر کوئی حکومت نہیں بنتی تھی آج وہ ویرانیوں کا منظر پیش کر رہا ہے اور یہاں پر ہمیں ایک چڑیا بھی پر مارتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی کہ آج یہ حال ہو گیا ہے وقت رکا نہیں ہے لیکن نائن زیرو سے ایم کیوم کا وقت شاید اب اپنے احتتام کو پہنچ چکا ہے تو آئیے چلتے ہیں نائن زیرو سے خرشید میموریل ہال میں جو کہ ایم کیوم کا ایک سیاسی لحاظ سے ایک دوسرا گھر ہوا کرتا تھا آج وہ بھی سیل ہے اس کے بھی کچھ حالات کا جائزہ لیتے ہیں نائن زیرو کی گلی میں جاتے ہوئے کچھ یہاں پر ہمیں لوگ ملے ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں سلام علیکم جی آپ یہاں کی رہائشی ہیں تو کیا کہیں گے نائن زیرو بند ہے کبھی یہ سیاست کا گھڑ ہوا کرتا تھا ایم کیوم کا گھڑ ہوا کرتا تھا تو آج اس کی حالت دیکھ کے کیا کہیں گے آپ کچھ نہیں تو یہ تو پولٹکس ہے چلتے رہتے ہیں یہاں تو تمام بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں ہاں تو آج ہمارے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ انہیں نے بڑا پیسفل کر کے پورا گیٹوٹ کھول دی انہیں اچھا تو یہ اچھا ہو گیا سارے ایڈیاز کو جہاں وہ کلیر کر دیا اچھا تو خیر کیا وہ ظاہرے سکوٹی تھی پورے نائن زیرو کی وہ ایم کیوم کایدت تھی ہیں اب یہ سکوٹی تھی ہیں اب سکوٹی پیسفل ہو گئی ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ پیسے مزید مہا پہ کھڑ ہو جاتے ہیں یہ تو بچائے جنگلوں پہ بھی ہو لوگوں پہ بھی ہو جاتے ہیں تو اس کا بچاروں کے ڈیوٹی ہے یہ نہیں یہ تو ان کی ڈیوٹی ہے لیکن زہری بات ہے کہ 9-0 آپ کلیر ہو گیا ہے پہلے بیریئرز ایم کیوم کے لگے ہوا اور وہ جب بھی جس نے بھی انٹری انٹر ہونا ہے وہ ایم کے لوگوں کو یا چوکیوں پر بتائے گا پھر انٹر ہوگا بلاول ہاؤس میں بھی ہے اور بنی گالا میں بھی ہے تو ہر چیز ہر دیگا ملے گی آپ کو اچھا تو آپ کا یہ ہے کہ بنی گالا اور بلاول ہاؤس کی بھی سیکیورٹی وہ بھی ختم کی جائے وہاں کے بیریئرز بھی ختم کیے جانے چاہیے بیلنس ہونا چاہیے یہ ظاہری بات ہے جو پولیٹیکل ویڈ رکھتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں سیاسی دفاتر ہوتے وہ عوام کے لیے ہر ایک جگہ پر عوام کے لیے کھولے ہونے چاہیے صرف نائن زیرو کو نہیں کھولا گیا باقی جگہوں پر بھی ایسے ہی عوام کے رابطے اور عوام کا جو تعلق ہونا چاہیے بلکل فری وہاں پر کسی قسم کی اس طرح کی سیکیورٹی اور نو گو ایریاس نہیں ہونے چاہیے جہاں پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں خرشید بیگم ہال میں اور اس کی اس وقت کی جو مجھے نئی چیز دیکھنے کو ملیا وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو اس کی نیم پلیٹ ہے اس کے اوپر لکھا گیا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو خاص کا فاروق ستار جس ایمکم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کا نام لکھا گیا ہے اور فاروق ستار سب کا مطالبہ بھی یہ تھا کہ یہ جو خرشید بیگم ہال ہے اس کو کھول دیا جائے یہ ہمارا سیاسی سرگرمیاں کرنے کے لیے یہ ہمارا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے تو ہمارے پاس کوئی آفس نہیں ہے تو اس کو کھول دیا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اس کو بھی سیل کیا گیا ہے اور اس کو ابھی ابھی تک کھولا نہیں گیا ہے اور یہ بالکل سیل ہے یہ بھی بند پڑا ہے اور ایمکم کی ایمکم پاکستان کی جتنی بھی ایکٹیوٹی ہوتی ہیں وہ فاروق ستار سب کے گرمے ہوتی ہیں اور وہاں پر جو ہے یہ ساری جتنی بھی ایمکم پاکستان کی جو سرگرمیاں ہیں وہاں پر ان کو وہاں پر وہ کی جاتی ہیں اب ہم اس کو کلوزنگ کی طرف لے کر چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ بالکل اس کو سیل کیا گیا ہے اور یہ خرشید بیگم ہال ہے ایمکم کا وہ گرد جو کہ اس وقت آپ کو ویران بند اور بنجر اور دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پر ویرانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے جہاں پر کبھی رون کے ہوا کرتی تھی سیاسی لحاظ سے اب وہ بلکل بند پڑا ہے تو ہم اپنے پروگرم کے وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں کراچی میں امن و امان کے حوالے سے ہم نے آپ کو دکھایا کہ کراچی میں امن و امان کو بہتر بنانے کے لیے آہ کیا 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 گیا ہے اور وہاں کے لوگوں کی زندگی میں کیا تبدیلی اور بہتری آئی ہے وہاں کے وہ علاقے وہ ایریاس جو نوگو ایریاس ہوا کرتے تھے اس وقت وہاں پر معاملات زندگی لوگوں کو امن و امان کے حوالے سے بہتری آئی ہے اور لوگ مطمئن دکھائی دے رہے ہیں کہ ابھی جو آپریشن ہو رہا تھا اس کی وجہ سے اور رینجرز کی کابشوں کی وجہ سے کوششوں کی وجہ سے ان کی کاروائیوں کی وجہ سے ان کے ایکشن کی وجہ سے یہاں پر امن و امان جو ہے وہ بہتر ہوا ہے تو اس لحاظ سے ہم نے لیاری کو ویزٹ کیا اور دوسرا ایریا لیاری پیپلز پارٹی کا گھر اور یہ جو عزیزہ باد ہے نائن زیرو ہے یہ ایم کیم کا گھر تھا تو ان کو ویزٹ کیا تو یہاں کے لوگوں کا مجموعی طور جو تاثرات ہیں وہ مصبت ہیں اور وہ پر امید ہیں کہ حالات آگے بہتری کی طرف جائیں گے لیکن یہاں پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس سارے جو سیچویشن ہے اس کو دیکھنے کے بعد کہ حالات بہتر ہوئے ہیں اور اب یہ مستقل بنیادوں پر بہتر ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگی میں مستقل سکون اور امن آ سکے تاکہ ایک معاشی حب جو پاکستان کا ہے وہ روشنیوں کا شہر جو ہے ایک بار پھر روشنیوں اور خوشحالی کی طرف لوٹ سکے آج کے اس خصوصی پروگرام جو کہ کراچی کے امن و امان کے حوالے سے تھا اس سے میں اجازت چاہوں گی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جو میرے ساتھ ہی اس ریکارڈنگ میں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ